سی ون ٹین نیوز کی خبر پر ایکشن بیوہ خاتون کو انصاف مل گیا جبکہ ملزم کو گرفتار کر لیا گیا اس حوالے سے مزید جانیں گے نمان کی آنی کی رپورٹ میں ہے سی ون ٹین نیوز کی خبر پر ایکشن بیوہ خاتون کو انصاف مل گیا جبکہ ملزم زیب کو گرفتار کر لیا گیا کچھ روز قبل سی ون ٹین نیوز نے غازی نگر عثمان آباد کی رہائشی بیوہ خاتون اور ان کی بیٹی زرین پر ہونے والے مظالم کو رپورٹ کیا تھا روتی ممتہ کے آنسوں کے سامنے میرے الفاظ بھی ختم ہو گئے تھے زرین کے سسرال کی جانب سے ہونے والے مظالم پر زرین نہ صرف خوف زدہ تھی بلکہ انصاف کی منتظر بھی تھی شوہر اور سسرال والوں کی جانب سے گنجا اور تشدد کرنے پر سی ون ٹین نیوز مظلوم خاتون کی آواز بنا جس پر ڈی آئی جی ساؤت جاوید اکبر ریاض اور ایس ایس پی سٹی سرفراز نواز نے نوٹس لیا اور نوٹس لیتے ہوئے ایس ایچو گارڈن امداد خواجہ کو پابند کیا کہ متاثرہ فیملی سے رابطہ کریں متاثرہ فیملی سے رابطہ کرنے پر امداد خواجہ نے متاثرہ خاتون کی دادرسی کرتے ہوئے بتایا کہ زرین کا سسرال نیو کراچی انڈرسٹریل ایریا میں واقع ہے جس کی وجہ سے نیو کراچی انڈرسٹریل ایریا ڈی آئی سپی موین خواجہ سے رابطہ کیا گیا سب انسپیکٹر زلفکار کو ہدایات دیں کہ متاثرہ فیملی سے رابطہ کریں اور ملزمان کو گرفتار کریں پولیس پارٹی نے ایڈیشنل ایس ایچو سب انسپیکٹر زلفکار کی موجودگی میں ملزم زیب کو گھر سے گرفتار کیا اور مقدمہ درج کر دیا جبکہ باقی ملزمان کے لیے تلاش جاری ہے اور پولیس چھاپے مار رہی ہے مقدمے میں باقی ملزمان کو بھی شامل کیا گیا ہے جو اس بربریت اور ظلم میں شامل تھے ایس ایچو گارڈن امداد خواجہ رات گئی تک متاثرہ فیملی اور سی ون ٹین نیوز کی ٹیم سے رابطے میں رہے اور رہنمائی بھی کرتے رہے جبکہ ڈی ایس پی نیو کراچی انڈریسٹرل ایریا موین خواجہ نے متاثرہ فیملی اور زرین کو یقین دلایا کہ پولیس آپ کے ساتھ ہے اور آپ کو ہر قسم کا تحفظ دے گی سی ون ٹین نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے متاثرہ خاتون کا کہنا تھا کہ میں سی ون ٹین نیوز چینل اور ایس ایس پی سرفراز نواز کی بے حد ممنون و مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمارا ساتھ دیا جبکہ بالخصوص ایس ایچو گارڈن امداد خواجہ جیسے مسیحہ افسران اگر سندھ پولیس کا اساسہ ہیں تو ماں و بہنوں کی عزتیں محفوظ ہیں انسپیکٹر امداد خواجہ اب تک ہماری خبرگیری کرتے ہیں بچی کے ساتھ اتنا برا ہوا کہ اس کے کپڑے وہ پہ پھاڑ کے اس کے بال کٹ کے اس کو گھر سے نکال دیا گیا ایس ایس پی سرفراز نواز ڈی ایس ایم مہین خواجہ ایس ایچو امداد خواجہ یہ لوگ ہیں تو ہم کو بھی اعتماد ہو گئے کہ ہماری بیٹیوں کی اور ہماری عزتیں محفوظ ہیں نہیں تو ہم پہ سوائے خدا کے اور کسی پہ وہ نہیں تھا اللہ نے ذریعہ بنائے ان کو اللہ میں ان کو صحت تن رسد دے ان کی جانوں کی حفاظت کرے پروردگار ان کو ہر بری آفت سے بچائے اور کچھ یہ ماں دعا نہیں دے سکتی سوائے اس کی بہت پریشانتی بہت بتا میزی بہت دھمکیاں بہت کچھ کرائے انہوں نے میرے ساتھ بس اللہ کے بھرو سے بیٹھ ہوئی تھی ان لوگوں نے میری مدد کی خاص طور پر سی ون ٹین نے میرا بہت ساتھ دیا ساری ٹیم نے میں ان کا بہت شکر گزاروں جو جو میرے ساتھ چلے پولیس والے یا کوئی بھی جنہوں نے میرے لیے بہت راستہ بنایا اور میری بہت انہوں نے مدد کی بہت زیادہ مدد کی سب نے سب کا شکریہ دا کرتی وہ میرے بھائی ہیں بیٹھیں کچھ بھی ہیں اللہ میں ان کی تندرستی دے اور ان کی صحت دے سی ون ٹین نے اسے گفتگو کرتے ہوئے زرین کا کہنا تھا کہ ہم امید چھوڑ چکے تھے ہمارا کوئی آسرہ نہیں تھا مگر سی ون ٹین نیوز نے اور پولیس نے ہمارا بہت ساتھ دیا یقینی طور پر جن معاشروں اور اقوام میں ایسے بلند اخلاقی اقدار جیسے افسران موجود ہوں ان معاشروں میں ہوا کی بیٹی پر کوئی بھی بد کردار اور بے زمیر مرد ان کی عزت سے کھلوال نہیں کر سکتا کیامرامین محسن رشید کے ہمراہ نومان کیانی سی ون ٹین نیوز کراچی سی ون ٹین نیوز خبر کی اصل خبر